تنقید برائے تنقید سے پرہیس کرنا ہوگا کہ یہ ایک دہشتگردی کا واقعہ تھا اس کو کچلنے کے لیے ہمیں اب بغیر وقت ضائع کیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا سانیہ پشاور پر بے جا الزام تراشی کی گئی اسے جون حملہ کہنا غلط ہوگا یہ دہشتگردی تھی وزیر آزم کا اپکس کمیٹھی جلاس سے ہم خطاب دہشتگردی کے خلاف تمام وسائل برو اکار لانے کے عظم کا اظہار کہا جو میرے ساتھ ہاتھ ملانا گوارہ نہیں کرتے ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں سوال اٹھایا کہ وفاق نے خیبر پختوں خواہ کو چار سو سترہ ارب روپے این ایف سی اوارڈ کی مد میں دیئے وہ پیسے کہاں گئے چار سو سترہ ارب روپے آسترن یہ تیرہ سال میں یہ پینتیس چھتیس ارب بنتا ہے وہ کہاں گیا وہ ایک شڑ کے دس یہاں پر سیف سیڈی سینٹر صوبے کے دوسرے شہروں میں بناتے ہیں شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں میں جھڑپ دو دہشتگرد مارے گئے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برامد حلاق دہشتگرد سیکیورٹی فورسز پر کئی حملوں میں ملوث تھے پاک فوج کی جانب سے دہشتگردی کے مکمل خاتمے کے عظم کا اظہار کہا پاک فوج دہشتگردوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر کاربند ہے تشدد کا راستہ اپنانے بالوں کو انجام تک پہنچایا جائے گا بنو میں پولس چوکی پر دہشتگردوں کا حملہ پولس نے پسپا کر دیا جوابی کاروائی سے دہشتگرد فرار بھارت پاکستان کے امن کا دشمن بن گیا کل ادم تحریک طالبان پاکستان کے ذریعے پاکستان میں دہشتگردی کروا رہا ہے معروف یورپی میکزین مارڈرن ڈپلومیسی کی ریپورٹ میں انکشاف بتایا پاکستان کو کمزور کر کے بھارت خطے کا ٹھیکے دار بننا چاہتا ہے یہ سب کر کے بھارت کشمیر سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے مارڈرن ڈپلومیسی میکزین کا عالمی برادری سے بھارت کو لگام ڈالنے کا مطالبہ رہشتگردی کا ناسور ملکی معیشت کا برا حال پاکستان کو درپیش اہم قومی چیلنجز پر تمام سیاسی قائدین کو ایک میس پر بٹھانے کا میشن وزیراعظم کا ساتھ فروری کو آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ جیرمن پی ٹی آئی عمران خان سمیت تمام سیاسی رہنماؤں کو دعوت ملک بھر کے ریلوے سٹیشنز پر سیکیورٹی کے ناقص انتظامات کراچی کے سیٹی اور کینٹ سٹیشن پر سیکیورٹی سکین مشین خراب مسافروں کی تلاشی تک نہیں لی جاتی اسلحہ لے جانا بھی آسان سٹیشن پر لگے سی سی ٹی وی کیمرے بھی خراب ہیدر آباد میں مسافروں کو چیک کرنے کے لیے لگائے گئے دو واک تھرو گیٹ میں سے صرف ایک کام کرتا ہے سربرا عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کی مشکلات بڑھنے لگیں کار سرکار میں مداخلت سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے اور پولس اہلکار کی وردی پھارنے کے دفعات کے تحت نیا مقدمہ درج دوسری جانے ویسلام آباد ہائی کورٹ میں شیخ رشید کی گرفتاری پر توہین عدالت کی درخواست پولس اٹرنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹسز جاری پیر تک جواب طلب ایمکیم پاکستان کی رابطہ کمیٹی میں بڑی تبدیلیاں نصرین جلیل مصطفیٰ کمال فاروق ستار سینئر ڈیپیٹی کنوینر ہوں گے انیس قائم خانی کو ڈیپیٹی کنوینر بنانے کا فیصلہ کیا گیا پاسپورٹ بنوارے کی درخواستوں کی تعداد میں کئی گناہ اضافہ پاسپورٹ پرنٹنگ پر دباؤ ڈیلیوری کا وقت بڑھا دیا گیا نومل پاسپورٹ ڈس کے بجائے اکیس روز میں ملے گا خواتین اور بچیوں پر تعلیم اور ملازمت کے دروازے بند کیوں کیے امریکہ نے اقوان تالبان اور ان کے اہل خانہ پر نئی پابندیاں لگا دیں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا پابندیوں کے شکار افراد کا نام بتانے سے گریز اسرائیل کے خلاف بیانات مسلمان خاتون رکن الہان عمر امور خارجہ کمیٹی سے فارق الہان عمر نے دوہزار انیس میں ایک ٹویٹ کیا تھا جس کا مطلب تھا کہ امریکی سیاست میں جو بھی اسرائیل کی حمایت کرتا ہے وہ اصولوں کی بجائے پیسوں کے لیے کرتا ہے امریکہ کی فضائی حدود میں ایک مشتبہ چینی غبارہ داخل پینٹاگون نے نگرانی شروع کر دی مونٹانا میں ایف ٹوئنٹی ٹو تیار متحرک امریکی فوج کا صدر بائٹن کو غبارہ کو فضائی میں نشانہ نہ بنانے کا مشورہ غبارہ کو کم آبادی والے علاقے میں گرانے کا فیصلہ سوویت فوج کے ہاتھوں نازی جرمن افواج کی شکست کی اسیمی سالگیرہ روس کے والگو گرارڈ پر شاندار آتشبازی سٹالن گرارڈ دوسری جنگ عظیم کی سب سے خون وریس جنگ تھی جس میں سوویت ریڈ آرمی نے دس لاکھ سے زائد کا جانی نقصان اٹھا کر جرمن افواج کو شکست دی تھی روسی فوج کا شہدہ کو خیراج عقیدت امریکہ کی پچھس ریاستوں میں برفانی توفان نظام زندگی منجمد آٹھ افراد جان سے گئے خون جماعتی بارش کے بعد سٹکوں پر پھسلن تینسی میں گاڑیاں بے قابو اکلاہوما میں بھی درجنوں ٹرافک حادثات بجلی کے پولز گر گئے چار لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم پانچ ہزار فلائٹس موطل چیلی کے جنگلات میں لگی آگ تیزی سے پھیلنے لگی سات سو اکتالیس اکڑ سے زائد رکبہ جل کا راک ہو گیا چھائے گھر جل گئے قومی کرکٹر شاہین شاہ فریدی آج دلہاں بنیں گے انکر نکار شاہدہ فریدی کی بیٹی انشاء سے ہوگا تقریب کراچی میں ملقد ہوگی رشتہ دار قریبی دوست اور ساتھی کرکٹرز شرکت کریں گے کرتگال کے رابن گوریرو نے ساؤڈی ٹور سائیکل ریس کا چاتھا مرحلہ اپنے نام کر لیا سخت مقابلے کے بعد متحدہ عرب امارات کی ٹیم ایمیریٹس کے ڈیویڈ اور بہرین کے سینٹا گو کو پیچھے چھوڑا ہوای میں سمندر کی بپری لہروں پر سرفرس کی شاندار مہارت منز ورل سرفنگ چیمپینشپ پارلمی چیمپین برازل کے فلپ ٹولیٹو کا فاتحانہ آغاز آسٹریلیا اور ہوای کے سرفرس کو شکست دے کر راؤنڈ آف بتیس میں جگہ بنائی برازل کے سرفرس بھی راؤنڈ بتیس میں پہنچ گئے اسپینش فوٹبال لیگ میں ریال میڈٹ کی شاندار پرفارمنس ویلنچلہ کو دو سفر سے ہرا دیا کوپ اٹالیا کوارٹر فائنل میں جووینٹس نے لازیو کو ایک سفر سے شکست دے دی موسیقی